اور پھر ساتھ ہی اسی طرح کا واقعہ بلوال سرگوتہ میں آج کل ہو گیا ہے پندرہ سولہ سال کی اماری ایک بیٹی ہے اس کے ساتھ یہی شرمنات درندگی کی گئی ہے اس کی لاش برامد ہوئی ہے فیصلباد میں ایک بچے کے ساتھ کل ہی ہو گیا ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ اور ان کے وزیر برملہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایک نہیں ہے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں اتنے ڈھیٹ ڈھیٹ بے شرم اور بے حیاء ہیں یہ لوگ دس سال سے پنجاب کے اقتدار کے مسئلت پہ بیٹھے ہیں اقتدار تمہارا ہے پولیس تمہاری ہے ایم این ایز ایم پی ایز تمہارے ہیں سارے ایم این ای ایم پی ایز درجن پر قصور کے نون لیک کے ہیں اور تم مان رہے ہو کہ سالوں سے واقعات ہو رہے ہیں مگر تمہارے کانوں پر جو نہیں رہی گی تم مظلوم کمزور خریب انسانوں کے بچے بچیوں کو انسان کا بچہ نہیں سمجھتے تمہاری آنکھوں پر اتنا خون آ گیا ہے اتنی بحصے آ گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں رہی ہے کسی کی جان و مال کی حفاظت کرنا کسی اس معاشرے کی بیٹے اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کے میڈیا کو جنہوں نے بے نقاب کیا ہے ان کی درندگی کو اور اب اس پر برس رہے ہیں کہ انہوں نے اشتیال دلایا ہے وہ چاہتے تھے کہ اس طرح عزتیں لگتی رہیں قتل ہوتے رہیں لاشیں گرتی رہیں اور بیڈیا اس پر آواز بلند نہ کرے اور میں یہ اختتام پہ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو تین آدمی بعد میں شہید کیے گئے آج یہ خبر چلی ہے کہ ان کے خراب ایف آئی آر کٹ گئی ہے میں چیف جسٹس اور پاکستان کی خدمت میں درخواست کرنا چاہتا ہوں میں پاکستان کے آرمی چیف کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کو فوری طور پر منگوا کے دیکھا جائے میری اپریہنشن ہے اور بڑا ٹھوس خدشہ ہے میرا جسے میں آج ریکارڈ پر لا رہا ہوں کہ اس ایف آئی آر میں انہوں نے کسی پولیس کے اہلکار کو نامزد نہیں کیا بغیر نامزدگی کے ایف آئی آر کٹی گئی ہے کسی کی طرف اس بہیمانہ قتل کا وہ جو تین لوگ شہید ہوئے اتجاز کرنے والے اس کی طرف قطقلو ایٹریبیوٹ نہیں کیا اس قتل کو جس کا مطلب یہ ہے کہ چار دن کی رسمی کاروائی کے بعد یہ قتل سارے دھل جائیں گے مٹ جائیں گے اور قاتل تک کوئی نہیں پہنچے گا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم موڈل ٹاؤن کے ثانیہ کے شہیدوں کے ساتھ کسور کے شہید اس اتجاز کی تحریق کا ایجنڈا بن چکے ہیں اور پھر سرگودہ میں ہونے والے قتل شیخ بورا میں بارہ قتل ہوئے ایسے سارے کسور کے بارہ قتل پورے پنجاب میں یہ نفسانی درندے بچوں کو اپنا شکار کرتے رہے ہیں حوض کا اور دو سو یا تین سو کے قریب ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایسے ہر جرم کے پیچھے ایک طاقتور شخص ہے ایک طاقتور گروہ ہے اور ان کا ایک پورا جرائم پیشہ لوگوں کا نیٹورک ہے اور نون لیگ کے یہ سارے امننے ایم پی اے ان کے پروردہ لوگ ان کے زیر سایہ اب زیر تحفظ بلواستہ یا بلاواستہ یہ جرائم ہوتے رہے ہیں لہٰذا اگر آپ نے اس جرم کو ختم کرنا ہے اور قرار واقعی سزا دینی ہے مجرموں کو مجرموں کو قاتلوں کو درندوں کو تو گربان پکڑنا ہوگا شہب味 شریف کا گربان پکڑنا ہوگا رانا صنع اللہ کا بر طرف کرو طلب کیا جائے طلب کیا جائے شہب味 شریف صاحب کو وہ اس صوبے کے وزیر داخلہ بھی ہیں طلب کیا جائے وزیر داخلہ کی حیثیت سے شہب味 اور ان کے سیکریٹری داخلہ کو طلب کیا جائے رانا صنع اللہ کو وہ وزیر کالون ہیں تمام میٹرز پولیس کے وہ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی آئی جی کو طلب کیا جائے سسپینڈ کر دیرانہ سناؤلہ کو اسے سسپینڈ ہونا چاہیے بغیر کسی تاخیر کے سسپینڈ ہونا چاہیے آئی جی کو بغیر کسی تاخیر کے سسپینڈ ہونا چاہیے وزیر یہ سیکریٹری داخلہ کو بغیر کسی تاخیر کے اور شہباز شریف کو طلب ہونا چاہیے اسے سسپینڈ کیا جائے کرسی سے یہ چھوٹی سطح کے پریس افسران کو عارضی طور پر او ایس ڈی بنانے سے کام نہیں چلے گا او ایس ڈی بناؤ شہباز شریف کو اور او ایس ڈی بناؤ رانہ سانا کو پھر نیٹورک اور ان کے امنے ایم پی ای پکڑو بری کرتنوں پر ہاتھ ڈالو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے نیچے جرائم پیشہ لوگوں کا کتنا بڑا نیٹورک ہے تب جا کے اصل سراخ ملے گا میں درخواست کروں گا باقی لیڈر صاحبان کے وہ بھی اس کے اوپر اپنے اظہار کریں اپنے جذبات بعد میں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہم آج سانہائے مارڈل ٹاؤن کے اتجاج کے سلسلہ میں جو تیاری کی ہماری میٹنگ تھی اس کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اکٹھے ہو رہے تھے کہ اس دوران ایکشن کمیٹی اور اس دوران یہ سانہہ قصور بھی ہو گیا ہم انتہائی دلی طور پہ دل گرفتہ ہیں ساری قوم اس پہ پریشان ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے قصور کے اندر اسی نویت کے گیارہ بارہ واقعات ہو چکے ہیں اور ان کے کرداروں کو بے نکاب نہیں کیا گیا زینب کے ورسہ کہتے ہیں کہ جس دن سے وہ لا پتا ہوئی ہم مسلسل انتظامیہ کے ساتھ موجود تھے ہماری بات کو وزن نہیں دیا گیا اگر اس وقت یہی تیزی دکھائی گئی ہوتی یہی حمد دکھاتی انتظامیہ تو شاید یہ حادثہ اورٹ ہو جاتا لیکن انہوں نے اپنی رویے کے مطابق ایسا نہیں کیا اور یہ انسانیت سوز یہ تو اس کے کوئی تمثیل ہی نہیں ہے یہ اتنا خوفناک واقعہ ہے میرا شباہ یہ سانہ ہے مارگل ٹاؤن کی بھی آپ اس کو ایکسٹینشن کہلیں کیونکہ حکومتوں کے رویے ویسے ہی ہیں اگر اس وقت سزا ہوئی ہوتی ہے اس وقت سزا ہوئی ہوتی ہے تو آج کوئی اس طرح معصوم اور پر امن پروٹیسٹ کرنے والوں پہ گولیاں نہیں چلاتا ہم ساری زندگی مارشل لاوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں ہم نے لاتھیاں کھائی بھی ہیں لاتھیاں ماری بھی ہیں پتھراؤں بھی ہوئے ہیں سب کچھ ہوتا ہے مارشل لا کے خلاف جلسے جلوس جب ہوتے تھے بہت جوان کر لیتے لیکن گولی چلنے کا واقعہ تو تب ہوتا ہے جب لوگ مر رہے ہوں جب پروپٹیاں جل رہی ہوں جب کوئی بڑا ہی انتہائی اقدام اٹھا لیا جائے اور اس پہ بھی ٹانگوں میں گولیاں مار کے یا مار کے یا ہوا میں گولیاں ماری جاتی ہیں یہ سیدھی گولیاں مارنے کا رواج یہ مارڈل ٹاؤن سے شروع ہوا ہے اور اب جا کے قصور میں شروع ہوا ہم ساری جماعتیں اس پہ سراپا اتجاج بھی ہیں اور اپنی بچیوں کو سلام کرتے ہیں جو اپنی بہن کے اس دکھ میں اس غم میں ساری قوم کے اس غم میں اتجاج میں باہر نکلی ہیں ان کے ساتھ ہمارے نوجوان بچے بھی ہیں طالب علم بھی ہیں سو ہم انشاءاللہ سانہہ مارڈل ٹاؤن کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے اور ساری جماعتیں بیٹھ کے اس پہ لائے مل تیار کریں گی اور ہم گورنمنٹ کو بلکل نہیں چلنے دے گئے ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے وہ شہباز شریف پہلے مارڈل ٹاؤن کے ساتھ ہوں یا اس کے ساتھی ہوں اور اب قصور کا واقعہ ہو یا اس کے ساتھی ہوں اس کا ہو یا ساتھی ہوں ان کے خلاف ایف ای آر ہونی چاہیے متعلقین کے جیسے ڈاکٹسان نے مطالبہ کیا اور ان کو قرار واقعی صلاح ملنی چاہیے یہ انصاف کے لیے اب یہ دونوں واقعات ہمیں کٹھے کریں گے